الحمد للہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد آج کی اس مجلس میں جو گزشتہ درس میں سورہ انفال مکمل ہوئی ہے تو اس سورہ انفال کا خلاصہ بیان کیا جائے گا انفال نفلوں سے نکلائے اور نفل کہتے ہیں زیادتی کو اضافے کو انعام کو جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں یہ فرائض ہے یہ سندر ہے اور یہ نفل ہیں یہاں نفل سفرہ وہ نمازیں جو اضافی ہیں انسان کے اوپر فرض مقدر نہیں کی نہیں پڑھنے پر سفاق ہے اور نہ پڑھنے پر کسی مسئل کا کوئی گناہ نہیں ہے ان کو نفل بھی کہہ جاتا ہے ان کو نفل کا معنی انعام بھی ہے کہ جیسے پڑھا جب نفل نماز پڑھتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرائض میں جو کمی کتاہی ہوتی ہے اس کمی کتاہی کو نفل نماز پڑھنے کی برکت سے پورا فرما دیتے ہیں اور فرض کا پورا پورا ثواب بندے کو اتا فرما دیتے ہیں تو اس اعتبار سے انعام بھی ہے تو نفل اضافے کو کہتے ہیں انعام کو کہا جاتا ہے اسی طریقے سے جب بندہ میدان جہاد میں جہاد کرتا ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے یا تو دنیا سے چلا جائے گا شہید کہلائے گا تو بھی ثواب دنیا سے نہ گیا غازی بن گیا تو بھی ثواب ہے تو ثواب جہاد کا اصل مقصد ہے البتہ اس جہاد کی برکت سے کچھ مال انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اس مال کو انفال کہا گیا کہ یہ اضافی اللہ کی جانب سے انعام ہے اضافی ایک اللہ کی جانب سے جہاد کرنے والے مجاہدین کیلئے تحفہ اللہ کی جانب سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزلال قرار دیا بلکہ اس کو پاکیزہ قرار دیا اور اس کو انسان جو اپنے ہاتھ سے مال کماتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کو فضیلت اتا فرمائی حلال طیب مال قرار دیا پچھلی قوموں میں ایسا نہیں تھا بلکہ پچھلے انبیاء کے دور میں یہ بات تھی کہ جب کبھی بھی کوئی شخص کوئی بھی قوم جہاد کرتی تھی تو جہاد کی صورت میں حاصل کیوے مال کو ایک کسی جنگل میں کسی میدان میں رکھ دیا جاتا تھا آسمان سے آگ آتی تھی اس کو کھا لیا کرتی تھی تو استعمال کی اجازت نہ تھی اللہ رب العزت نے امت محمدیہ حلا صاحبہ الصلاة والتسلیم پر یہ اپنا فضل فرمایا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو نہ صرف یہ کہ حلال قرار دے دیا ولکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کے بڑے فضائل بیان کیے کہ بڑا پاکیزہ مال ہے جس کو مل جائے یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس میں سے کچھ کھائے تو بہرحال شریعت متحرہ نے اس مال غنیمت کو جو جہاد کی صورت میں مسلمانوں کے غالب آنے کی صورت میں جو مال انسان کو حاصل ہوتا ہے اس مال کو مال غنیمت کا حلال ہے البتہ اس کا تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا اس تقسیم کے طریقہ کار کو اس صورت میں بیان فرمایا اور اس صورت کا بنیادی پس منظر کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی کفار کے ساتھ کوئی جھڑپی نہیں ہوئی بلکہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد قریش مکہ نے مسلمانوں کا پیچھانا چھوڑا بلکہ مختلف مواقع کے اوپر مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے کہیں پر کوئی دو چار پانچ مسلمان مل گئے ان کے ہاتھ میں کچھ مال تھا اس مال کو لوٹ لیا کہیں پر کچھ اور مسلمانوں کا دستہ مل گیا اس کے ساتھ لوٹ مار کر لی تو یہ چھینہ جھپٹی کے مختلف واقعات اس بدر کے میدان سے پہلے ہوتے رہے اسی دوران چونکہ یہ ایک آگ تھی جو ان کے دلوں میں لگی ہوئی تھی کہ یہ افراد مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچے ہیں اور پہنچ کے انہوں نے اپنی ایک الگ ریاست قائم کر لی ہے اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی ہے تو یہ ڈر اس وقت سے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پہ یہ پوری کی پوری قوم مکہ پر آ کر حملہ کر دے اور ہم پر حاوی ہو جائے یہ ہمیں ہرگز برداشت نہیں اس طاقت کو کچلنا ہے یہ قریش مکہ کے قریش مکہ کا اپجیکٹف تھا چنانچہ ایک موقع کے اوپر قریش مکہ نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی ایٹ سے ایٹ بجانی ہے ان کو ختم کرنا ہے اور ختم کرنے کے لیے ایک زبردست قسم کی جنگ کی ضرورت ہے اور یہ زبردست جنگ اگر اختیار کرنی ہے تو اس کے لیے زبردست تیاری بھی کرنی ہے تو زبردست تیاری کیسے ہوگی اس کے لیے زبردست مال کی ضرورت ہے لہٰذا تجویز یہ پیش کی گئی اور منظور کی گئی کہ ایک قافلہ تجارت کی غرص سے بھیجا جائے جو مکہ سے باہر نکلے اور یمن کی جانب جائے وہاں سے جا کر تجارت کر کے خوب مال پیسہ اکھٹا کر کر لائے شام کے علاقے میں جائے خوب مال پیسہ وہاں سے اکھٹا کرے اور تجارت کر کے مال پیسہ اکھٹا کر کے واپس لائے کہ جس مال و دولت کو فقط اس کام کے لیے استعمال کیا جائے گا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ کا میدان سجایا جائے اور اس کے لیے افراد تیار کی جائیں اس کے لیے جنگی ساز و سامان تیار کی جائے جو کچھ تیاری کی ضرورت ہے وہ ساری تیاریاں کی جائیں مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس نے اس تجارتی قافلے کے اندر کوئی انویسمنٹ نہ کی ہو ہر بندے نے پیسہ لگایا خوب پیسہ اکھٹا کیا گیا اور یہ جو تجارتی قافلہ گیا ہے اس کی سرداری اسلام لے کر نہیں آئے تھے بعد میں اسلام لے کر آئے رضی اللہ عنہ تو یہ اس وقت پر اس تجارتی قافلے کو لے کر مکہ مکرمہ سے شام کے علاقے میں پہنچے ہیں نبی علیہ السلام کو پیچھے اطلاع ہوئی چونکہ یہ دونوں طرف کے لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں نیتیں ہر بندہ جانتا تھا کہ مکہ والے بھی جانتے تھے کہ مدینہ والے ہمارے دشمن ہیں اور مدینہ والے یعنی مسلمان بھی جانتے تھے کہ مکہ والے چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے لہٰذا جاسوسی کا نظام جو دونوں جانب متحرک تھا انٹیلیجنس دونوں طرف کی چل رہی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اطلاع ہو گئی کہ یہ قریش مکہ نے یہ پلان کیا ہے اور اس پلان کی بنیاد کے اوپر ایک تجارتی قافلہ بھیجا گیا ہے جو اگرچہ تجارت کرنے کے لیے گیا ہے لیکن اس تجارت کا مقصد اور غرض مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے نبی علیہ السلام نے اس ارادے کو بھاپ کر صحابہ سے یہ مشورہ کیا کہ بھئی ہمیں چاہیے کہ ہم مکہ سے مدینہ سے باہر نکلیں اور یہ جو افراد ہیں یہ جو قافلہ ہے جو شام گیا ہے شام سے مکہ آنے کے لیے ان کو بارال مدینہ کے راستے سے گزرنا ہی پڑتا ہے تو یہ مدینہ کے راستے سے آئیں گے تو جب یہاں سے قریب پہنچیں گے تو ہم ان کو گھیر لیں گے اور ان کا تجارتی مال سارا کا سارا اپنے قبضے میں لے لیں گے مقصد کیا ہے اس ڈیفنس لائن کو توڑنا ہے اس اکنومک لائن کو بریک کرنا ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بھئی جو جس حالت میں چونکہ ارادہ کوئی تھا نہیں جنگ کرنے کا اور نہ ہی کوئی جنگ جنگ جو قسم کی کوئی فوج سامنے سے آ رہی تھی ایک تجارتی قافلہ تھا اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے مسلمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو جو تیار ہے وہ میرے ساتھ نکلے چند صحابہ کھڑے ہو گئے یہ کل تین سو تیرہ افراد کی تعداد تھی زیادہ نہ تھے اور مقصد بھی کوئی جنگ نہ تھا لہٰذا جس کے پاس جو کچھ تھا کوئی تلوار لے کے آیا کوئی نیزہ لے کے آیا کوئی ایسے ہی آ گیا کسی کے پاس گھوڑا تھا کسی کے پاس اوٹ تھا کسی کے پاس کچھ بھی نہ تھا پیدل تھا جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں اٹھ کے آ گئے ارادہ یہی تھا کہ ہم نے تو ایک تجارتی قافلہ ہے اس کو بس روکنا ہے مگر جیسے پہلے عرص کیا کہ دونوں جانب کی انٹیلیجنس بڑی فاس تھی تو ابو سفیان کو بھی اطلاع ہو گئی کہ ہمارے اس راستے کو روکنے کے لیے مسلمانوں کا ایک دستہ آ رہا ہے جب اس کو یہ اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے ایک قاسد کو اپنے ایک پیغام پہنچانے والے کو تیار کیا دو ہزار درہم اس کو زمانے میں دیئے اور یہ دو ہزار درہم اچھا اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ یہ ابو سفیان جو وہاں سے تجارتی قافلہ لے کر آ رہا تھا تو یہ تجارتی قافلہ اس کا پروفٹ کتنا تھا مورخین نے لکھا ہے کہ وہاں سے جو شام سے یہ چلے ہیں تو اپنے ساتھ پچاس ہزار دینار کا پروفٹ لے کر چلے ہیں اور یہ پچاس ہزار دینار آج کے اس زمانے میں اگر کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ تو کڑوڑوں نہیں عربوں کے اندر اس کی مد بنتی ہے تو بارحال اتنا سارا مان لے کر وہ آ رہے تھے اس نے اس میں سے دو ہزار دینار نکالے اور ایک بندے کے ہاتھ پہ رکھے اور اس سے کہا کہ تم یہاں سے ایک تیز ترین گھوڑے پر سوار ہو اور تیزی کے ساتھ پہنچو مکہ اور وہاں پہنچ کے ابو جہل کو اطلاع کر دو کہ مسلمان اس طریقے سے ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں ہماری مدد کے لیے آپ تشریف لائیے یہ قاسد تیزی کے ساتھ اپنا گھوڑا یا اوٹ دوڑاتا ہوا مکہ پہنچا ہے اور مکہ پہنچ کے اس نے اطلاع دے دی جس وقت پر یہ اطلاع دی گئی ہے اس سے پہلے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکررہ مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں یہ جو نبی علیہ السلام نکلے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے بعض باتیں صحابہ کو بتلائیں ایک بات تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم ہمارا ایک مقابلہ ہو رہا ہے دشمن سے قریش مکہ سے اور وہ تعداد میں بڑے تھوڑے ہیں ہم ان کے مقابلے میں تعداد میں بڑے زیادہ ہیں اور ہم دشمنوں کو مار رہے ہیں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ خواب سنا دیا کہ لگتا ایسا ہے کہ اب تو جنگ ہو کے رہی گی ارادہ جنگ کا نہیں تھا لیکن بہرحال خواب کے اندر یہ اشارہ کیا گیا ہے مسلمانوں کے حوصلے بڑے بلند ہو گئے کہ دشمن کی تعداد تھوڑی ہے ہماری تعداد زیادہ ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ کی بات نہیں جب اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے اور اس کے بعد جب تعداد بھی تھوڑی ہو تو پھر تو نور نالا نور ہے اس سے بڑے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے ایک اور خواب نبی علیہ السلام نے اسی موقع پہ دیکھا ایک بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلائی کہ امیہ بن خلف یہ اس وقت کا قریش کا بہت بڑا سردار تھا اس سے متعلق یہ بات کہی کہ یہ اس جنگ میں مارا جائے گا اب یہ بات تو انہوں نے کہہ دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اب اسی موقع پہ مدینہ سے ایک صحابی ہیں ایک سردار ہیں حضرت سعد بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ مکرمہ پہنچیں اپنے کسی کام سے وہاں تواف کر رہے ہیں اور تواف کے درمیان ان کی ابو جہل سے ملاقات ہو گئی ابو جہل نے دیکھا کہ مدینہ کا ایک سردار ہمارے پاس آکے تواف کر رہے ہیں ہمارے شہر کے اندر تو اس نے بڑی زور و شور سے کہنا شروع کر دیا کہ ان سے ہماری لڑائی ہے یہ ہمارے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں اور یہاں پہ اتنے آمن سے تواف کر رہے ہیں اس کو تو پکڑ لینا چاہیے اور اس کی تو گردن اڑا دینی چاہیے جب اس نے یہ بات کہی تو اس موقع پہ امیہ بن خلف اور سعاد ابن معز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی گہری دوستی تھی تو امیہ بن خلف نے ابو جہل کو خاموش کرایا اس کو وہاں سے نکالا اور سعاد ابن معز کو لے کر مکہ سے باہر یعنی تواف سے مسجد حرام سے باہر لے آیا کہنے لگا سعاد یہ کیا باتیں چل رہی ہیں سعاد بن معز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے کیا بتاؤں میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تیرے اس جنگ کے اندر قتل ہونے کی بشارت بھی ہے ہمیں کہنے لگا بشارت دی ہے کہا تیرے لئے یہ بات خوف کی ہوگی ہمارے لئے تو خوشخبری ہے کہ بڑا سردار دشمن کا وہ مارا جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا واقعی یہ بات کہی ہے ہاں اس نے کہا کہ پھر تو میرا ارادہ پکا ہے کہ میں اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوں گا میں نہیں جاؤں گا گھر آکے بیوی کو بتایا بیوی نے بھی کہہ دیا کہ ہاں تو نہ جانا اب ابو جہل یہاں سے اپنا ایک لشکر تیار کر رہا ہے اور اس میں اس نے دیکھا کہ جو قریش کا اتنا بڑا سردار ہے وہ ہی جانے سے انکاری ہے گھر پہنچ گیا بھئی کیوں نہیں جاتے سچ سچ بات بتلا دی کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے میرے قتل ہونے کی پیشنگوی پہلے سے کر دی ہے اس نے کہا کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ چل لو قریب پہنچ کر تمہیں تیز ترین گھوڑا میں دے دوں گا جہاں کئی خطرہ محسوس کرو فوراں وہاں سے واپس آ جانا لیکن اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہمارے اس سارے مکہ میں جو لوگ نکل رہے ہیں ان سب پہ بہت بڑا بہت برا امپریشن پڑے گا اور ان میں سے بہت سارے لوگ اپنا حوصلہ کھو دیں گے تمہاری یہ بات سن کر لہٰذا اپنی یہ بات کسی کو نہ بتلانا اور خاموشی کے ساتھ ہمارے ساتھ چلو قریب چل کر بے شک تم وہاں سے واپس لوٹاؤ اس نے بھی کہا کہ ہاں اس میں تو کوئی رسکی بات نہیں ہے چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں بہرحال یہ ایک ہزار افراد کا لشکر پوری طرح سے اسلحے سے لیس ہو کر تیار ہو کر مسلمانوں کے خلاف نکل کھڑا ہوا اور یہ وہاں سے نکل کر بدر کے میدان میں پہنچے ہیں مسلمان بھی یہاں پہنچے ہیں اور جس قافلے کو روکنے کے لئے پہنچے تھے وہ قافلہ تو کئی جگہ سے کتراتا ہوا سمندر کے قریب سے گھومتے ہوئے مدینے کو چھوڑ کر لمبا راستہ اختیار کر کے مکہ کے قریب پہنچ گیا ابو سفیان جب مکہ کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے وہاں سے ابو جہل کو پیغام دیا کہ اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے واپس آ جاؤ ابو جہل تو پہلے ہی چانس چاہتا تھا اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو پہلے سے نیت کر بیٹھا ہوں کہ میں نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف ان سے تین گناہ بڑی فوج تیار ہو چکی ہے اس سے گولڈن اپورچنیٹی بھلا اور کیا مل سکتی ہے لہٰذا میں تو اس جنگ کو کر کے رہوں گا مسلمانوں کو تحس نحس کر کے چھوڑوں گا نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں اب جب وہاں پہنچے تو پہلے ہی قریش مکہ پہنچ چکے تھے اور پہنچ کر انہوں نے جنگ کے اعتبار سے جو سب سے بہترین جگہ تھی وہ جگہ پانی کے قریب کی جگہ تھی وہ سارے جگہ کو انہوں نے گھیر کے کور کر لیا مسلمان جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پر ان کو جو جگہ مل رہی ہے اگرچہ اوپر کی جانب تھی یہ قریش کے مکہ جو دشمن تھے کفار تھے وہ نیچے کی طرف تھے مسلمانوں کو جگہ کچھ اوپر کی جانب ملی البتہ وہاں پر پانی کا نام و نشان کوئی نہ تھا اب یہ پریشان ہوئے کہ جنگ کا میدان ہے سخت گرمی ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر بھی اگر پانی ہمیں اس طرح سے نہ ملا تو اتنی گرمی میں ہم کیسے جنگ کر سکیں گے نبی علیہ السلام بھی اس بات کو جانتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی تعداد بھی دیکھی دشمن کی تیاری بھی دیکھی اور اپنی تو کوئی تخاص تیاری تھی نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکھٹا کیا بھئی کیا موڈ ہے کیا پروگرام ہے تمہارا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے ساتھی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لئے تیار ہیں نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا اور کوئی بتلائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے یہی جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھی ہیں نبی علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ بھئی کوئی اور بتلائے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی تم میرے ساتھ جہاد پہ چلو اللہ کا حکم ہے انہوں نے آگے سے کہہ دیا فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ آپ جائیے آپ کا پروردگار جائے اور جا کر لڑے اِنَّا هَا هُنَا قَوْعِدُونَ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہم تو نہیں جا رہے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہم سے ممکن ہوگا ہم اپنی جان کا آخری اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے آپ کی خاطر اور اس دین کی خاطر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو پھر فرمایا بھئی کوئی اور بھی بات کرے چونکہ یہ جتنے کہنے والے تھے یہ سارے کے سارے مکہ کے رہنے والے صحابہ تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ مہاجرین تو بات کر رہے ہیں ذرا انصار سے ان کا بھی پوائنٹ آف یو لیا جائے چونکہ ان پر تو پہلے ہی اضافی بوجھ ڈل چکا ہے کہ مہاجرین جو آئے ان کا ٹھکانہ پہلے ہی ان کی فیملی کی تمام انصار پر ان مہاجرین کی فیملی کی ڈیپنڈنسی تو پہلے سے موجود ہے اب کیا یہ اس جنگ کے لئے یہ تیار ہیں کہ نہیں اس بارے میں ذرا ان کو ٹٹولا جائے حضرت سعید ابن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ایسے ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے نبی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہوں نے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کلمہ پڑا ہے آپ کو اپنا رسول بانا ہے آپ کو اپنا نبی مانا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میدان جہاد میں نکلیں اور ہم پیچھے رہ جائیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں پر ہمارا خون کا قطرہ گرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو اس میدان میں چھوڑ دیں نبی علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر بڑی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیں اور نبی علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے خیمے میں جا کر اللہ رب العزت سے بڑی دعائیں کی کہ اے اللہ یہ وہ افراد ہیں جو آپ کے دین کے پیغام کو قبول کرنے والے ہیں اللہ اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو دنیا میں آپ کے دین کا نام لینے والا بظاہر کوئی نہیں بچے گا اے اللہ آپ ان پر اپنا فضل فرما دیجئے آپ ان کی مدد فرما دیجئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر ڈال کر اللہ رب العزت سے اتنی دعائیں کی اتنی دعائیں کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باہر کھڑا تھا خیمے کے اور نبی علیہ وسلم کی جو اللہ رب العزت سے دعائیں تھی ان کو سن رہا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی نبی علیہ وسلم کی لجاجت کو سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں خیمے کے اندر داخل ہو گیا اجازت نہ تھی داخل ہونے کی مگر پھر بھی داخل ہو گیا اور میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے اللہ رب العزت نے آپ کی دعاوں کو ضرور قبول فرمایا باراں نبی علیہ وسلم خیمے سے باہر آئے اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش نازل فرما دی خوب بارش ہوئی اس بارش کا مسلمانوں کو دو طرح سے فائدہ ہوا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ان کو پانی کی ضرورت تھی انہوں نے بہت سارا پانی سٹور کر لیا اپنے پاس گڑے بنا لیے پانی محفوظ کر لیا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو اضافی پانی تھا چونکہ اوپر کی جانب تھے وہ سارا بہ گیا اور وہ نیچے قریش جہاں موجود تھے دشمن موجود تھے ان کے پاس چلا گیا سارا پانی وہاں جمع ہو گیا اب ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ کیچڑی کیچڑ ہے جہاں پاؤں رکھیں وہاں کیچڑ ہے تو کیچڑ میں جنگ تو نہیں لڑی جا سکتی تو ان کے لیے یہ جگہ نامناسب ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اسی جگہ کو مناسب بنا دیا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے مدد آنا شروع ہوئی دوسری مدد اللہ رب العزت نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام کو خوب میں ان کفار کی تعداد تھوڑی دکھلائی تیسری مدد کہ جب مسلمان دشمن کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو صرف سامنے کے حصے کے دشمن نظر آتے تھے پیچھے والے نظری نہیں آتے تھے اور جب یہ نظر نہیں آرہے تو وہ بڑے خوش ہوتے کہ واقعی جو خوب میں اللہ رب العزت نے دکھلایا تھا اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دشمن کی تعداد تھوڑی ہے واقعی یہ تو دشمن کی تعداد تھوڑی ہی ہے اور ہم تو ان پہ غلبہ پا جائیں گے پھر اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اسے صورت میں یہ بات فرمائی کہ ہم نے ان ایمان والوں کی ایک اور مدد یہ فرمائی کہ ہم نے ان کے اوپر اونگ تاری کر دی آپ بتلائیں اگر کسی شخص کو اس بات کا ڈر اور خوف ہو کہ میرے گھر میں آج چوری ہو جائے گی اس کی نیند نوڑ جاتی ہے اگر ڈر ہو خوف ہو اندیشہ ہو کہ کوئی دشمن کوئی چور میرے گھر میں داخل ہو سکتا ہے تو بندے کی نیندیں اڑ جاتی ہیں یہاں تو دشمن سامنے موجود ہے اپنے سے تین گناہ زیادہ تعداد کے اندر ہے پوری طرح اسلحے سے لیس ہے مسلمانوں کے پاس کوئی خاص اسلحہ نہیں اور اس حال میں ایک نیند مسلمانوں پہ تاری ہو گئی سارے کے سارے اونگ رہے ہیں یہ اونگ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہماری جانب سے تھی ہم نے اس سکینہ کو اس نعاز کو اس اونگ کو مسلمانوں پر اتار دیا تھا اب جب یہ اونگ اتری تو جب اونگ ختم ہوئی تو اس کے بعد مسلمانوں کو اپنے دل بڑی سکون کے اندر محسوس ہو رہے تھے کہ دلی اعتبار سے بڑے پرسکون ہے اس کی مثال ہمارے عزت ایسی دیتے ہیں جیسے ایک بندہ شیشے کے کسی باکس کسی کمرے کے اندر بند ہو اور دیکھے کہ میرے آس پاس چاروں طرف خوب تیز ہوایں چل رہی ہیں درخت ہل رہے ہیں اور ایک طوفان چاروں طرف ہے تو اس کو طوفان آتا ہوا محسوس بھی ہو رہا ہے نظر بھی آ رہا ہے کہ طوفان ہوا کا آیا ہوا ہے مگر اپنی کیفیت یہ ہے کہ خود بڑا پرسکون ہے کیوں وہ سارا کا سارا طوفان اس پر اثر انداز نہیں ہو رہا مسلمانوں کی بھی اس وقت پر یہی حالت تھی کہ بظاہر دیکھنے میں میدان جہاد کے اندر ہیں جنگ کی حالت کے اندر ہیں مگر اس جنگ کی حالت میں دل ہی اعتبار سے بڑے پرسکون دھو گئے ہیں پانچویں مدد کی قسط اللہ کی جانب سے یہ آئی کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو شروع کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کر مٹھی کو اٹھایا اور مٹھی اٹھا کر کفار کے جانب اچھال دی مٹھی بھر مٹھی کتنے لوگوں کا نقصان کر سکتی ہے دو کا چار کا آٹھ کا دس کا لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا رَمَئِتَا يَدْ رَمَئِتَا اے میرے محبوب یہ آپ نے نہیں پھیکی وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ ہاتھ آپ کا تھا لیکن اصل میں اس کے پیچھے حکم اللہ رب العزت کا تھا لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مٹھی بھر مٹھی جو گئی ہے تو کفار میں سے ایک ہزار کی تعداد میں دشمن موجود ہیں ایک ہزار میں سے ایک ہزار افراد کی آنکھوں کے اندر چلے گئی وہ بکھلا گئی ہے ہوا کیا ہمارے ساتھ ایک اور مدد کی قسط ساتھویں قسط کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا فرشتے اترے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے اور ایک فرشتہ دو فرشتے نہیں بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ہم نے تمہاری مدد کی ایک ہزار فرشتوں کو اتار کر ایک ہزار فرشتے اللہ نے اتارے یہ وہ موقع تھا کہ جب ابلیس جو ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کو اس میدان میں لے کے آیا تھا تو ابلیس بھی باغ گیا ابو جہل کہنے لگا بھائی مجھے لے کے آئے ہو کہاں باغ رہے ہو تو آگے سے اس نے کہا قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے کہ اس نے آگے سے جواب دیا اس بات کو دیکھ کر وہ کہنے لگا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَسَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئُمْ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَا مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي اَخَافُ اللَّهِ تین باتیں کہیں پہلی بات یہ کہیں کہ بھائی میں تمہارے سارے کے سارے چیزوں سے بری ہوں تم اپنے کاموں کے خود ہی ذمہ دار ہو دوسری بات جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم بھی میری طرح بھاگو یہاں سے إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے تو بارحال اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کی مدد کو ایمان والوں کے لئے اتارا اور آسمان سے فرشتوں کی مدد ایمان والوں کے لئے اتری یہ ایک ہزار فرشتیں اترے ہیں اور ایک ہزار فرشتوں نے اتر کر مسلمانوں کی یہاں پر مدد کی نتیجہ یہ نکلا کہ قریش کے جو ستر بڑے بڑے سردار تھے جن کے اندر عمیہ بن خلف جس کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشنگوئی کر دی تھی وہ پھر اسی طریقے سے ابو جہل بڑے بڑے ستر سردار اس ایک جنگ میں مارے گئے اور اللہ کی عجیب شان ہے کہ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہوں کی نشاندہی فرما دی فلا یہاں پہ قتل ہوگا فلا یہاں پہ قتل ہوگا فلا یہاں پہ قتل ہوگا فلا یہاں قتل ہوگا صحابہ فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا بےعین ہی انہی جگہوں پہ جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ایک قریش کے سردار کی لاش پڑیوی تھی اس جگہ کو جہاں نبی علیہ السلام نے نشان دہی فرمائی تھی اس کو قلیبِ بدر کا آ جاتا ہے بارال ان ستر سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یہ اپنے انجام کو پہنچ گئے اور ستر ہی ایسے افراد تھے بڑے بڑے کہ جو مسلمانوں کے قید کے اندر آ گئے ان کو گرفتار کر لیا گیا باقی سارے کے سارے سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح تا فرمائی ایک ایسے تھوڑی سی فوج جس کے مقابلے میں اس سے تین گناہ بڑی فوج موجود ہے اللہ رب العزت نے اپنے سے تین گناہ بڑی فوج کے مقابلے اپنے سے تین گناہ بڑی فوج کو مسلمانوں کو یہ توفیق تا فرمائی اپنی مدد کے ذریعے سے کہ مسلمانوں نے اپنے سے تین گناہ بڑی فوج کو یہاں پر شکست دے دی اللہ رب العزت نے واقعہ پورا بیان فرمایا پھر اس کے بعد یہ بات فرما دی کہ اچھا اب جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے تو مال غنیمت کا تقسیم کا طریقہ کار تمہیں بتلا دیتے ہیں مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مال کے پانچ حصے کیے جائیں گے ایک حصہ یعنی بیس فیصد کل مال کا جو ہے وہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا جو بیت المال میں جمع ہوگا اس حصے سے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے اپنی ازواج کے لیے جو مقرر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اختیار کے اندر ہے اس کے بعد جو مال بچ جائے یعنی وہی جو بیس فیصد ہے اس میں سے جو مال بچ جائے وہ یتیموں میں مسکینوں میں غرابہ میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی جو لوگ ہیں جن کو سید کہا جاتا ہے حاشمی کہا جاتا ہے جن کو زکاة ادا نہیں کی جا سکتی ان کا اس مال میں سے حصہ ہوگا وہ ان کی مدد کی جائے گی جو ان میں سے ضرورت مند ہو باقی جو چار حصے ہیں یعنی اسی فیصد مال جو ہے یہ مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوگا اور پھر اگر امیر لشکر نے اگر کوئی ایسی بات اس سے پہلے کیوی ہو کہ بھئی مثال کے طور پہ کہیں پر یہ بات ہو گئی کہ بھئی فلان سردار کو جو مارے گا تو اس کا تاج اس کو دے دیا جائے گا فلان سردار کو جو مارے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا تو وہ انعام بھی اسی اسی فیصد حصے میں سے نکالا جائے گا وہ یہ اس امیر کی اپنی ثواب دید کے اوپر ہے اس کے علاوہ جتنا مال ہوگا وہ سارا کا سارا مال مجاہدین میں برابر کا تقسیم کیا جائے گا جس مال کو مال غنیمت کہا گیا اللہ رب العزت یہاں پر یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم نے جو مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے یہ مدد کوئی انوکھی تو نہیں ہے پہلی بار بھی نہیں ہے اور آخری بار بھی نہیں ہے اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرماتے رہے ہیں اور اب جب بدر کے میدان میں تم دیکھ چکے ہو کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے تو اللہ رب العزت کی مدد تمہارے ساتھ جاری رہے گی اللہ رب العزت ایمان والوں کی مدد فرماتے رہیں گے اسی طریقے سے اور لہٰذا یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کی جہاد کے اعتبار سے کرنے کے کام یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ جہاد کی لڑائی کی برپور تیاری کرو جس تیاری کو کرنے کی تم طاقت رکھتے ہو اپنی طاقت کے مطابق خوب تیاری کرو جب تیاری پوری کر چکے ہو تو ذہن میں رکھو کہ اس تیاری کے بعد تمہاری نظر تیاری پر نہیں ہونی چاہیے اسباب پر نہیں ہونی چاہیے مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات پر رکھو دو باتیں تیسری بات کہ اب اللہ کی ذات پر توجہ رکھتے ہوئے میدان جہاد میں نکلو گے تو میدان جہاد میں تمہارے کرنے کا کام کیا ہے اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَاسْبُتُوْ وَذْكُرُ اللَّهِ ایک بات ثابت قدمی اختیار کرو پیٹ پھیر کے نہ بھانگنا اور دوسری بات اللہ کو یاد کرتے رہو جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آجائے مگر یہ اللہ کی مدد کہ تھوڑا سا لشکر بڑے لشکر کے اوپر غالب آگیا کم من فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ خَفِئَةً قَثِيرَةً بِعِذْنِ اللَّهِ کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ اللہ نے ایک چھوٹے سے لشکر کو غلبہ عطا فرما دیا ایک بہت بڑے لشکر کے اوپر چونٹیوں کے ذریعے سے اللہ نے ہاتھیوں کو مروا دیا کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ چڑیوں کے ذریعے سے باز مروا دیے کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ابابیلوں کے ذریعے سے ہاتھیوں کو مروا دیا یہ اللہ کی سنت پہنے بھی چلیں آ رہی تھی اللہ کی سنت آج بھی ہے اللہ کی سنت قیامت تک یہی ہے لہٰذا بدر کے میدان میں بھی ایسا تھا اوہد کے میدان میں بھی ایسا تھا غزوہ احضاب میں بھی ایسا تھا غزوہ موتہ میں بھی ایسی تھا جتنے غزوات گزرے ہر غزوے میں آپ دیکھ لیں معاملہ آپ کو ایسی نظر آئے گا جب مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کی اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کو مدد اپنی عطا فرمائی ہے اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ تھی اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ رہی گی اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی کفار کی دشمن کی تعداد زیادہ ہے پھر بھی اللہ غلبہ عطا فرما دیتے ہیں گزشتہ درس میں بات ذکر کیتی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اکیلے ہیں چھ ہزار کی تعداد میں دشمن نے ایک بندے کو نرغے میں لے لیا اللہ کی مدد شامل حال تھی ابو دجانہ ان چھ ہزار افراد کو شکست دے کے وہاں سے نکل گئے غزوہ موتہ کے اندر غالباً دشمن کی تعداد دس لاکھ تھی مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ سے کچھ کم تھی اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا اللہ رب العزت کی جانب سے مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے شرط یہ ہے کہ مسلمان اس مدد کی تقاضوں کو پورا کریں مسلمانوں کے جانب سے جب تقاضے پورے نہیں ہوتے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد رک جایا کرتی ہے ہاں جب مدد کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو اللہ کی جانب سے یہ مدد اترتی ہے اور آپ یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں یہ سارے واقعات تو بڑے پرانے ہیں اس وقت سے دیکھتے میں آئیں تو ہر دور میں یہی بات نظر آتی ہے تہتاریوں نے جس وقت پر حملہ کیا تھا اور یہ قسطنطینیا یہ ترکی کا علاقہ یہ سب کے اوپر قبضہ کیا تھا تو اس وقت پر تو یہ بات نظر آ رہی تھی حال کیا تھا کہ اتنی زیادہ خون مسلمانوں کا بہا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہاں کا دریہ ایک مہینہ سرخ پانی کے ساتھ چلتا رہا مسلمانوں کے خون سے اور پھر ایک مہینہ سیاہ بہا اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی ساری کتابوں کو سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا اس کی سیاہی کی وجہ سے سرخ چلتا رہا اتنی دہشت تھی ان تاتاریوں کی کہ کہا جاتا تھا کہ چلتے پھرتے اگر کوئی عورت کسی مسلمان تاتاری عورت کسی مسلمان کو دیکھ لے اور اس کو کہہ دے ٹھہر جائیں یہاں پہ اس کی حمت نہیں ہوتی تھی وہاں سے ہلے وہ عورت گھر جاتی تھی خنجر لے کے آتی تھی مسلمان کو وہاں پہ قتل کر دیا کرتی تھی ان حالات کے اندر مسلمانوں کے ممبر و محراب سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوتی تھی لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتُنْتِنِيَا قُسْتِنِيَا ضرور بِزَّرور فتح ہوگا وَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا جو اس قسطنطینیہ کے فتحیابی کے اندر قسطنطینیہ آج کا استمبول ہے جو اس کو فتح کرے گا اور بہترین امین ہوگا جو اس کی سربراہی کرے گا تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ کیسے قسطنطینیہ فتح ہوگا کیسے مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت آئی گی اللہ رب العزت نے کر کے دکھایا کہ جب مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کیا اللہ کی جانب سے مدد آئی اللہ رب العزت نے یہ مدد اپنی شامل حال کر کے دکھ لائی ہمارے پڑوس کے ملک میں افغانستان میں آپ دیکھیں کہ ایک نہیں دو نہیں چار نہیں نوے ملکوں کی فوج ناٹو کے نام پہ آگئی سوپر پاور امریکہ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ آگیا یہ ساری کے ساری باطن کی طاقتیں اکھٹی ہو گئیں یہ ساری باطل کی طاقتیں اکھٹے ہو کر مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لئے پہنچ گئیں اور اس وقت پر یہی بات کہی جاتی تھی کہ بھئی کیسے ہو گا یہ مسلمانوں کیسے وہ کر سکتے ہیں یہ وہ چند افراد ہیں کہ دو جو دہاتی قسم کے لوگ ہیں جو لڑائی بڑائی بے شک کہ ان کی خاندانی لڑائیاں ہزاروں سالوں سے چلتی بھی آ رہی ہیں لیکن کسی منظم فوج سے تو انہوں نے کبھی لڑائی نہیں کی ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں وہاں سے راکٹ لانچرز آ رہے ہیں وہاں سے طاقتور ترین قسم کے محلق ترین ہتھیار آ رہے ہیں اور یہاں سے پتھر پیکے جا رہے ہیں دنیا کی ہر طاقت کہا کرتی تھی کہ تو سب کے سب ملیا میٹ ہو جائیں گے تہس نہس ہو جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے جو آج امریکہ کا ساتھ دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اللہ رب العزت نے وہ وقت بھی دکھلایا دنیا کو کہ جب کفر نے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے اور ہاتھ جوڑ دیئے کہ ہم سے مذاکرات کرو ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں اور آج اللہ نے ایک فتح تا فرمائی آج یہی معاملہ فلسطین کے اندر بھی ہے ہم یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماس ایک بہت چھوٹی سی ایک طاقت ہے اس کے مقابلے میں اسرائیل اتنی بڑی قوت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جیسی طاقت کو کوئی للکار دے جی ہاں انہوں نے نہ صرف یہ کہ للکار کے دکھلایا بلکہ انہوں نے ان کے ناکوچنے چپوا دیئے آج وہ بھی پریشان ہے آج وہ بھی پریشان ہے کہ کس طریقے سے جنگ کو اس آگ کو ختم کیا جا سکتا ہے اس آگ کو بجایا جا سکتا ہے حقیقت یہی ہے اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے اس وقت تک ہے جب تک ایمان والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے وے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے ہم بھی اگر آج اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی بدلے اللہ رب العزت ہمیں بھی غلبہ عطا فرمائیں گے یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں کہ ہمیں اچھے حکمران نہیں مل لائے مہنگائی اتنی ہیں فلاں مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے بد امنی ہے فلاں ہیں یہ ساری کی سارے مسائل ہمارے اوپر اس وجہ سے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہم سے ہٹ چکی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو لانے کی ضرورت ہے شامل حال کرنے کی ضرورت ہے قرآن کریم بتلا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تمہیں کیسے حاصل ہوگی اللہ رب العزت یہاں پر اس بات کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں تمہارے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہے کب ہے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ جب تم دشمن سے لڑائی کرو تو فسبتو ثابت قدمی اخدیار کرو دوسری بات وَذْكُرُ اللَّهُ اللہ کو کسرت سے یاد کرو تیسری بات وَأَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو چوتھی بات وَلَا تَنَازَعُ آپس میں لڑائیاں نہ کرو آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو اگر کوئی دو قبیلوں کے جھگڑیں ہیں ان کو ختم کرو دو بھائیوں کے جھگڑیں ہیں ان کو ختم کرو انفرادی اعتبار سے جھگڑوں کو ختم کرو اجتماعی اعتبار سے جھگڑوں کو ختم کرو اللہ کی رحمت اترے گی کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم جھگڑوں میں رہو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَ رِيْحُكُمْ وَصْبِرُوا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری تو ہوا خراب ہو جائے گی قرآن کریم کہتا ہے وَتَذْحَبَ رِيْحُكُمْ تمہاری ہوا خراب ہو جائے گی تمہارے اندر اگر آپس کے اندر اتحاد نہیں ہوگا آپس کے اندر لڑائیاں کرتے پھیرو گے تو تمہارے اندر اتحاد نہیں ہوگا اتفاق نہیں ہوگا اور جس میں اتحاد و اتفاق نہ ہو اس پر اللہ کی مدد کبھی نبی نہیں ہوتی ہے وَصْبِرُوا اگلہ کرنے کا کام سمر اختیار کرو اور اگلی بات فرمائی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ بَطَرَا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو دنیا میں اتراتے پھر رہے ہیں یعنی تکبر اختیار نہ کرو وَرِعَاءَ النَّاس لوگوں کو دکھلاوہ کرنے کے لئے کام نہ کرنا وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش نہ کرنا یہ چند کام قرآن کریم بتلا رہا ہے پھر سے گن لیجئے پہلی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو دوسری بات آپس کے جھگڑوں کو ختم کر دو تیسری بات فرمائی سبر کو اختیار کرو یعنی کوئی ناموافق حالت تمہارے اوپر آ جائے تو سبر اختیار کرو چوتھی بات فرمائی کہ جب تم دشمن کے مقابلے میں نکل رہے ہو تو اس وقت پر اطراتیں نہ پھرو اپنی طاقت پر بھروسہ نہ رکھو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھو پانچویں بات فرمائی ریاکاری اختیار نہ کرو لوگوں کو دکھلانے کے لئے عمال نہ کرو اور چھتی بات فرمائی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے سے لوگوں کو روکنے والے نہ بنو یہ چھے کام فرمائے اور ساتھوں کام ابتدائے صورت میں فرما دیا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبائی کہو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبائی کہنے سے مراد کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتلائے وے احکامات کو دنیا میں پھیلانے والے بن جاؤ دین کی دعوت دنیا کے اندر دینے والے بن جاؤ جب تم دین کی دعوت دنیا میں دینے والے بن جاؤ گے تو اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ دین پھیلے گا دوسرا نتیجہ جو اس سے زیادہ مطلوب ہے وہ یہ کہ جب تم دس لوگوں کو دین کی دعوت دو گے تو وہ دین خود تمہاری اپنی زندگی کے اندر آنا شروع جائے گا جب زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو ان کا اثر انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے یہ پکی بات ہے آپ غور کریں اگر کوئی دو بندے بیٹھے ہوں اور آپس میں کئی تذکرہ شروع ہو جائے کھانے پینے کا کوئی بات کر لے جی بریانی فلا جگہ کی بڑی اچھی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد خود ہی دل چاہتا بھئی وہاں کے بریانی کھاؤ کیوں دل چاہ رہا ہے اس لیے کہ تذکرے سے اس چیز کی محبت دل کے اندر اترتی ہے جب بندہ اللہ کے دین کی احکامات کو دنیا میں پھیلانے والا بنتا ہے اللہ کے دین کی بات دوسروں تک پہنچانے والا بنتا ہے یہ جو تبلیغ میں کہا جاتا ہے نکلو اور اللہ کی بڑائی کے بول بولو یہ جو بڑائی کے بول بولتے ہیں بولتے ہیں بولتے ہیں تو اس بڑائی کے بول بولنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑائی اللہ رب العزت کی دل کے اندر اتر جاتی ہے نہازہ یہ ساتھ کام ہیں کرنے کے ان ساتھ کاموں کو کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کی مدد تمہارے ساتھ ہے سورہ نساء کے آخر میں اچھے طریقے سورہ آل عمران کے آخر میں یہ بات اور اچھے طریقے سے ارشاد فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا سبرو وصابرو ورابطو واتقوا اللہ اے ایمان والوں سبر اختیار کرو دوسرے کو سبر کی تلقین کرتے رہو یعنی دین کی دعویٰ دیتے رہو ورابطو اللہ کے راستے میں پہرہ دیتے رہو جہاد کے اندر نکلو اللہ کے راستے میں پہرہ دیتے رہو واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو گناہوں سے بچتے رہو لعلکم تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان قرآنی مزامین کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہم پر سے ان سخت حالات کو ختم فرمائے اور مسلمانوں کو روج ترقی غلبہ اور شوقت اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دو تین اعلانات ہیں سب سے پہلی بات کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں انشاءاللہ یا تو پیر سے یا منگل سے انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع جائے گا اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا یہ درس قرآن کی جو محفل ہے یہ مناقض نہیں ہوتی لہٰذا یہ سلسلہ انشاءاللہ عید الفطر کے بعد دوبارہ سے شروع ہوگا رمضان المبارک میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ یہاں تراوی کے بعد روزانہ ہی جو تراوی میں قرآن کریم پڑا گیا ہے اس کا خلاصہ بیان ہوتا ہے تو خلاصہ تراوی یا خلاصہ قرآن ہے اور اس کی محفل ہوتی ہے کوشش کریں کہ اس میں شریک ہوں تراوی بھی یہیں ادا کر لیں اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کے اس درس کو خلاصے کو سننے کا موقع مل جائے گا اور اس کے ذریعے سے جو گزشتہ دروس میں باتیں ہوئی ہیں ان سب کا خلاصہ بھی سامنے آ جائے گا اور پورے قرآن کریم میں پروردگار عالم کا کیا پیغام انسانوں کے لئے ہے اس پیغام کا خلاصہ بھی انسان کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات آپ حضرات کے یقیناً علم میں ہوگا سے پہلے بھی اس بارے میں جمعے میں بھی اعلان ہوا تھا پوسٹرز بھی باہر لگے ہیں کل انشاءاللہ عزیز بروز اتوار بعد نماز زہر ہماری اس مسجد میں ایک پروگرام ہے زکاة ورکشاپ کے نام سے جس کے اندر زکاة کے بنیادی مسائل کو ذکر کیا گیا ہے زکاة کسے کہتے ہیں زکاة کیسے نکالی جاتی ہے زکاة کے نکالنے کا طریقہ کیا ہے مختلف لوگوں کے جو مختلف حالات ہیں مثال کی طور پر دکان کی زکاة نکالنی ہے تو اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے کاروبار کی زکاة نکالنے کا کیا طریقہ ہے ایک بندہ جو جوب کرتا ہے ملازمت کرتا ہے تو ملازم پیشہ افراد اپنی تمام چیزوں کا حساب کتاب کیسے کر کے اس کی زکاة نکال سکتا ہے اگر کہیں انویسمنٹ کیوی ہے تو اس انویسمنٹ کی زکاة کیسے نکلتی ہے بی سی پر زکاة کے کیا حکامات ہیں اسی طریقے سے شیئرز کے اندر اگر انویسمنٹ کیوی ہے تو شیئرز کی زکاة نکالنے کا کیا طریقہ ہے پھر کن افراد کو زکاة دی جا سکتی ہے کن افراد کے لیے زکاة کا مال مانگنا جائز ہے یہ مختلف بنیادی مسائل ہیں زکاة سے متعلق جن مسائل کو انشاءاللہ الازیز بزریہ پروجیکٹر ملٹی میڈیا پر انشاءاللہ پیش کیا جائے گا تو اس محفل کے اندر خود بھی شریک ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شخص بھی ایک علم کا باب ایک مسئلہ سیکھتا ہے یہ اس کا ایک علم کا باب سیکھنا ہزار رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے لہٰذا اس محفل میں خود بھی شریک ہوں دوسروں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں تیسرا اعلان کہ رمضان المبارک کے مہینے میں گزشتہ سال سے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے اور اس آجز نے پہلے بھی ارز کی تھی بات کہ اس پروگرام کی سنجیدگی اور اہمیت کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ پروگرام چھوٹے بچوں سے متعلقہ ہے نونحالوں کا رمضان اس عنوان سے ہے کہ وہ بچے جو سات سال سے لے کے پندرہ سال کی عمر تک کے بچے ہیں ان کے لیے رمضان المبارک کے اندر ایک پروگرام روزانہ اثر کی نماز کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کا ترتیب دیا گیا ہے اور اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے آج کے اس دور میں باطل نے ایک محنت کر رکھی ہے کہ جو ہمارے ایڈوکیشن سسٹم ہے اور ہمارے تعلیمی نظام اور سکول کالجز ہیں یہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں محنت ہو رہی ہے بقاعدہ بے دین افراد تیار کرنے کی نہیں دین بیزار افراد تیار کرنے کی تو یہ جو دین بیزاری لوگوں کے دلوں کے اندر آ جاتی ہے ذہن سازی ان کی اس طرح سے کی جاتی ہے اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کےوں دین کی بنیادی معلومات فراہم کی جائیں لہذا یہ ایک پروگرام اسی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے کہ جس کے اندر پانچ بنیادی نکات ہیں روزانہ ایک عقیدہ بیان کیا جائے گا ایک مسئلہ سمجھایا جائے گا ایک واقعہ سنایا جائے گا ایک دعا یاد کروائی جائے گی اور ایک کوئی ایکٹیوٹی بچوں سے کروائی جائے گی تو اگر ایک بچہ بیس دن آتا ہے تو آپ یوں سمجھیں اس نے بیس عقید یاد کر لی ہے بیس دعائیں اس نے یاد کر لی روز مرہ کی تو یہ ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہے تو اپنے آس پاس کے آپ کو ایسے بچے ملتے ہیں ان بچوں کی ریجسٹریشن کروائیں اس لیے کہ یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کے دین کو بچا سکتے ہیں لہذا اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے آس پڑوس میں کتنے ایسے بچے ہیں جن کو ہم اس میں انرول کرا سکتے ہیں اور ان کو انرول بھی کرائیں اور یہ آجز آپ سب سے یہ بھی دعا کی گزارش کرتا ہے کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے یہ اور اس جیسے جتنے بھی پروگرام یہاں ہو رہے ہوں یا پوری دنیا میں کہیں بھی ہو رہے ہوں ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ ان تمام کاموں کے لیے ان تمام پروگرام کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ ان پروگراموں کو قبولیت اتا فرمائے جس مقاصد کے لیے ان کو کی ابتدا کی گئی ہے ان مقاصد میں کامیابی اتا فرمائے اس کے لیے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ ان اسباب کو بھی پورا فرمائے تو بہرحال حقیقت یہی ہے کہ اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر ریجسٹریشن کروائیں ریجسٹریشن کی تفصیلات دونوں جانب جو نوٹس بورڈ لگے ہوئے ہیں اس پر بھی موجود ہیں دفتر احتمام میں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے ابھی بھی اور بعد میں بھی بہرحال کر سکتے ہیں یکم رمضان تک اس کی ریجسٹریشن کھلیوی ہے یعنی بظاہر پیر کے دن تک اس کی ریجسٹریشن اوپن ہے تو اس وقت تک بچوں کی ریجسٹریشن اس سلسلے میں کروائی جا سکتی ہے جزاکم اللہ و خیر سبحان ربی علا الوحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعالی آلی سیدنا محمد و بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم آت نفوسنا تقواها و زکیها انت خیر من زکاها انت وليها و مولاها انکا علا کل شئیم قدیر و صلی اللہ تعالی علا حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین